نیوکلئر پاور ہیں اور دوسری طرف ہماری حالت یہ ہے چوبیس گھنٹے پہلے آپ کی سٹارک ایکسچینج کریش ہوتی ہے اور میرا خیال غلامی کیا اس سے بترین معاہدہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ کی ہے اس سے پہلے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی محشت کا بھٹا بھٹا دی ہے اور جو شرائط تھی جی اسٹی کے حوالے سے اس وقت تین سو ساٹھ عرب کا چھوڑا تھا وہ بھی اب لگ رہا ہے تو ایک مہنگائی کا بڑا طفان آ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کے اندر کراچی سے لے کر خیبر تھا کہ ایک تشویش موجود ہے جب آپ بجلی کی قیمتوں میں پونے پانچ روپے کا اضافہ کریں گے پر یونٹ کا تو اس کے اثرات عام آدمی پہ نہیں ہوں گے یہ بجلی کا بل جب آتا ہے تو ان کو جھٹکا لگتا ہے پاکستان کی سروائیول کا مسئلہ ہے ہم معاشی طور پر انہوں نے ہمیں غلام بنا دی گئے کہ ہم تو ازادی کی بات کرتے تھے ایک لمبی سٹرگل کے نتیجے میں یہ پاکستان کا آپ نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں اور یہ کون صاحب کر رہے ہیں اور پھر سٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو سربراہ ہے وہ کون ہے وہ ای ایم ایف کا ملازم ہے کھیل کا میدہ انہوں یا پھر کوئی انترسٹی میچ بھارت اور پاکستان کے بیچ کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن کیا پاکستان صحیح میں آج بھارت سے مقابلے کے لیے برابری میں آرتھک طور پر دیکھیں تو بھارت سے مقابلے میں پاکستان کا ہی نہیں ٹکتا ہے بھارتی ارتوستہ دنیا کی سب سے تیجی سے بڑھنے والی ارتوستہ میں سے ایک ہے جبکہ پاکستان کا ارتوستہ میں ڈپتا جا رہا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی ایک ریپورٹ کی مانے تو اس ورش اکٹوبر میں بھارتے کا چالو ہاتھا گھاٹا کھٹ کر بھڑ کر 1.6 ارب ڈالر کی ریکارڈ اس طرح پہ پہ پہنچ گیا ہے یہاں اگڑا ستمبر کی طولہ میں کافی عدیق ہے اسے پاکستان کی جی ڈی پی کا 4.7 کسی دی بتایا جا رہا ہے پاکستان کا کل کرج اور دینداریہ 50 ٹریلین روپیز سے عدیق ہو گئی ہے ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پہلی بار پاکستان کا کرج اور دینداری 50.5 ٹریلین پاکستان روپیز کو پار کر گئی ہے اس راسیس میں سے 20.7 ٹریلین کا کرجہ کے لئے ورطمان سرکار کے ماتھے پر ہے یعنی عمران خان سرکار کے آنے کے بعد کرج میں 70 فیصیدی کی بہتری ہوئی ہے یہ پاکستان کے سکل گھرور اتباد سے کہیں عدیق ہے سلمان صاحب عالمی منڈی یا حکومتی پولیسیاں حکومت کے مطابق تو سب اچھا ہے سب اچھا کے ریپورٹ دے رہے ہیں تو کیوں کریش کر گئی سٹاک مارکٹ دیکھیں مریم پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گا یہ جو سیالکورٹ کا واقعہ ہے اور یہ سیالکورٹ کا بہیمانہ اور اندوناک واقعہ پاکستان کی ریاست کے لئے چیلنج ہے اور 22 کروڑ عوام کے لئے لمحے فکری ہے اس لیے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا یہ اور میرے خیال اس پہ بہت کچھ سوچنا چاہیے اور یہ واقعہ آج ہوا ہے آج سے چار روز پہلے ایک واقعہ چار صدا میں ہوا ہے وہ فاکر اکل ایک آدمی تھا وہ وہاں پر پولیس والوں نے اسے بچا لیا ہے اس سے پہلے خشاب کے اندر ایک بینک مینجر کے ساتھ واقعہ تھا کہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور کون لوگ کر رہے ہیں کیوں کر کر رہے ہیں اور ریاست اس سارے معاملات میں کہاں کھڑی ہے میرے خیال یہ ان کے لیے چیلنج ہے اور اس پہ کوئی نہ کوئی لائن ڈراغ کرنی پڑے گی اسی ہے کہ ہم ایک طرف نیوکلئر پاور ہیں اور دوسری طرف ہماری حالت یہ ہے جہاں تک آپ نے حکومت کے اتمنان کی بات کی ہے دیکھیں بات یہ کہ یہ ان کا سرکاری سچ ہے شوکت ترین صاحب کا کہ ایک روز پہلے چوبیس گھنٹے پہلے آپ کی سٹاک ایکسچینج کریش ہوتی ہے اور میرے خیال غلامی کیا اس سے بترین معایدہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ کی ہے اس سے پہلے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اور شوکت ترین صاحب کی اسی معایدے کے حوالے سے ریزرویشن تھی آپ ریکارڈ کی بات اٹھا کے دیکھ لیں کہ انہوں نے جب حفیظ شیخ صاحب نے معایدہ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ محشت کا بھٹا بھٹا دیا ہے اور جو شرائط تھی جی ایس ٹی کے حوالے سے اس وقت تین سو ساٹھ ارب کا چھوڑا تھا وہ بھی اب لگ رہا ہے تو ایک مہنگائی کا بڑا توفان آ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کے اندر کراچی سے لے کر خیبر تاکہ ایک تشویش موجود ہے آپ بجلی کی قیمتوں میں پونے پانچ روپے کا اضافہ کریں گے پر یونٹ کا تو اس کے اثرات عام آدمی پر نہیں ہوں گے یہ بجلی کا بل جب آتا ہے تو ان کو جھٹکا لگتا ہے اور پاکستان کی پہلی حکومت ہے جس نے فیسٹ سب کو چھوڑ دیا ہے آئی ایم ایف پہ اس آئی ایم ایف پہ جس پہ جناب پرائیم نیسٹر صاحب کا گورنر پنجاب نے کہا چکے ہیں جی گورنر پنجاب نے کہا ہے کہ چھے عرب تین سال کے اندر ملنے ہیں اور ہم نے سب کچھ لکھ کے انہیں دے دیا ہے دیکھیں باشی طور پہ انہوں نے ہمیں غلام بنا دیا ہے کہ ہم تو ازادی کی بات کرتے تھے ایک لمبی سٹرگل کے نتیجے میں یہ پاکستان بنا تھا آپ نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں اور یہ کون صاحب کر رہے ہیں اور پھر سٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو سربراہ ہے وہ کون ہیں وہ آئی ایم ایف کے ملازم ہیں تو بات ہے کہ جب آپ آئی ایم ایف پہ سب کچھ چھوڑیں گے پھر لوگ آئی ایم ایف کے رحم اکرم پہ ہوں گے اور پاکستان کی شافیہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس لیے کہ ان کی آیشیہ تو جاری ہے بڑے بڑے بنگلاز بڑی بڑی جاگیریں بڑی بڑی کاریں ان پہ کیا اثر ہوگا یہاں پر لوگوں کو روٹی دال کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور یہ جو اب منی بجٹ آ رہا ہے وہ کتنا ہے جی اکاس سٹھ سو ارب کرنے کا حدف جو ٹیکسیشن میں کیا وہ پورا کر لیں گے اب آپ کو کیا لگتا ہے حکومتی دعوے کچھ اور ہیں معاشی اشاریہ کچھ اور بتا رہے ہیں تضاد کیوں ہیں ان دونوں چیزوں میں حکومت ہمیں اعتماد دکھائی دے رہی ہے عوام پریشان ہیں یہ پولیسز کا فقدان ہے یا نالائکی آیاں ہیں میرا خیال ہے کہ اس میں ایک نالائکی بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور ایک غیر حقیقت پسندانہ سوچ ہے اس وقت جو مشیر ہیں آپ کے خزانہ کے اور سٹیٹ بینک کے گورنر نے جو بیان دیا ہے یا آج یا اس سے پہلے مشیر صاحب نے تو آج بیان دیا ہے سٹیٹ گورنر نے پہلے بھی دیا ہے وہ سب غیر حقیقت پسندانہ ہیں اور ان کا اس حقیقت سے کوئی تعلق نہیں جس کا مسئلہ ہم اس وقت عوامی سطح پر دیکھ رہے ہیں جو حقیقتیں عوام کو فیس کرنے پڑ رہی ہیں ان کا میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ایکنومک پلیننگ والوں کو ادراک نہیں ہے ان کی سوچ ہی نہیں ہے کہ اس اکانومی کو کس طرح ہینڈل کیا جائے انہوں نے کھلا چھوڑ دیا ہے اکانومی کو ایک طرف انٹرنیشنل جو فورسز ہیں ان پہ چھوڑ دیا ہے کہ آپ نے پیسے دے دو جو مرضی ہم سے شرطیں لکھوالو دوسرا جو ڈومیسٹک ہے ڈومیسٹک کی بھی پرابلم یہ ہے کہ جو مارکٹ فورسز ہیں جو پرائیوٹ انٹرپرائز ہے ان کو انہوں نے کھلی چھوٹی دے دی ہے کوئی حکومت کا جو ایک ریگولیٹری ایکنومک رول ہوتا ہے اکانومی میں حکومت جو ایک ریگولیٹری رول پلے کرتی ہے اس میں ہمیں حکومت ناکام نظر آتی ہے کہ انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ مارکٹ کی فورسز کو وہ کچھ نہیں کر سکتے نہ ہی وہ کرنا چاہتے ہیں ان کی مرضی ہے قیمت کم کریں ان کی مرضی ہے قیمت کو بڑھا دیں ہاں انہوں نے کمپنسیٹ کرنے کے لیے سسٹم کو بائی پاس کرنے کا طریقہ یہ نکالا ہے کہ تم قیمتیں بڑھا رہے ہو تم قیمتیں بڑھاتے رہو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے ہاں ہم جو ہے کچھ لوگوں کو سبسیڈی دے دیں گے تاکہ کچھ لوگوں کو ذرا تکلیف ختم نہیں ہوتی کم ہوتی ہے اور وہ مسئلہ کا سبسیڈی مسئلہ کا علاج نہیں ہے مسئلہ کا علاج یہ ہے کہ سٹیٹ نمبر ون انٹروین کرے مارکٹ فورسز کو کنٹرول کرے دوسرا یہ ہے کہ آپ کے انٹرنیشنل ڈیپینڈنس ایکانوی کی اتنی زیادہ ہو گئی ہے آئی ایم ایف ہے آپ نے ابھی سعودیہ سے آپ کو ملنا ہے پیسہ جس پہ ایگریمنٹ وغیرہ سائن ہو گئے ہیں وہ اس کو دیکھ لیں اس سے اور آئی ایم ایف کی باتوں سے نہ صرف آپ کی فورن پولیسی کے آپشنز اب کم ہو جائیں گے بلکہ ڈومیسٹک پولیسی کے آپشن بھی آپ فیصلہ نہیں کریں گے فیصلہ کوئی اور کر رہا ہے آپ کا کام صرف نفاز ہے کس حد تک آپ ان کو نافذ کرتے ہیں وہ ڈیٹرمنٹ کرے گا کہ آپ کو کتنا پیسہ باہر سے ملے گا تو میرے پیسہ